اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیارت سنگے بات کریں گے ٹیکسز کا مطلق کیا سیلری کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا بینک میں پیسے جمع کرانے پار نکلوانے پار ای ٹی ایم اور بینک کی جتنی بھی دوسری سرفسیز اس کے اوپر یا اکسینج میں پیسے جمع کرواتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کتنا ہوگا اور کون کون سی سرفسیز کے اوپر ہوگا انشاءاللہ خیر آج چودہ اپریل دوزار اکیس اور اومان میں پہلا روزہ بھی ہے اور ٹیکسز جو ہیں وہ سولہ اپریل کو ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے ہفتے کے دن لیکن اگر آپ کی سیلری بینک میں ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا آپ پیسے جا کے بھی ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو ابھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا پیسے ویڈرو کرتے ہیں لیٹس پوز آپ کا بینک مسکت کا کارڈ ہے block آگا ہے م 뭐가 بینک مسکت کا autour بینک ماسکت سے ہیں اگر آپ پیسے ji ڈرو کریں گے po lager تو Isедь اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کسی دوسری بنک کی ایٹی ہم سے ہر پیسے ہیں contr Конечно تو پچاس پچاس تیسے یا سو پیسے آپ کے کٹتے ہیں اگر وہی ابھی آپ کریں گے تو اس ہی سو پیسے کے اوپر کسی دوسرے بنک کی ایٹی ہم جو سو پیسے کٹتے ہیں وہ سو پیسے کے اوپر آپ کو مزید 105 پیسے کٹا کریں گے اس کے لئے آپ بینک کی جو سرسیز ہیں جیسا کہ بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے اگر آپ وہ بنواتے ہیں اس کے اوپر آپ کو پہلے اگر دو ریال فیس ہے اس کی بینک مسکت کی تو آپ جو ہے آپ کو اس کو دو ریال اوپر دس پیسے جو ہے وہ زیادہ دینے پڑیں گے تو اسی طرح پر جنہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی سرسیز ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ کو پیسے دینے ہوگے نہ کہ جو آپ پیسے ویڈرو کر رہے ہیں دوسری سرسیز بنک کی ہے اس کے اوپر نہیں ہوگی جہاں پہ بینک ٹریڈ کر رہا ہے اس کے اوپر آپ کو پیسے دینا پڑیں گے اور ایکسچینج کے اوپر کیا ہے کہ اگر ایکسچینج میں جس طرح پہلے بھی رول ہے کہ اگر چالیس ریال سے کم آپ پیسے بیجتے ہیں ملک میں تو آپ سے دو ریال لیے جاتے ہیں ان دو ریال کے اوپر آپ جو ہے پانچ پرچنٹ آپ کو ایکسٹر دینا ہوگا اگر چالیس ریال سے اوپر ہوں بھیجیں گے تو کوئی سرویس چارج نہیں ہوگا نہ ہی کوئی ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو فوڈ ایٹم اگزیمٹر کرا دیئے گئے ہیں جیسے ان کی مکمل لیسٹ ایشو ہوتی ہے وہ بھی شیئر کریں گے یا اسی سے لیٹر اگر آپ کے من میں بھی اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا کوئی ہدایت ہو کوئی ایڈوائز ہو یا کوئی انفرمیشن ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اور تمام دوست اب آپ کی رہنمائی ہو سکے اپنا خیار رکھئے گا ہمارا خیال رکھنے کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا سب سے پہلے اس ماہبہ برکت کے مہینے میں اور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور کوشش کرتے ہیں کہ تمباکو شروع کر دیں کیونکہ تمباکو تو بغیر سانت سے نہیں پسند کر رہے جو تمباکو بیچتا ہے آہو تو خیر ان تمام معاملات کے مطلق بھی جنہا پرسنل جنہا اس طرح کی باتیں چٹوپٹی وہ بھی کریں گے کسی دن لائیو میں اپنا خیار رکھے دعاوں میں یاد رکھے جزاکاللہ اللہ حافظ